بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائیں تمام پرشان خالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں آج جمعہ تو مبارک ہے تمام دوست اخباب کو جمعہ مبارک کوشش کریں جمعہ کے دن زیدہ زیدہ درود و سلام کے توفے نظرانے اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کے رستے پر چلنا شروع ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے ڈھیل پہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں اور مولد دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سر کشی میں خفو بٹکتے رہو مگر جب اللہ سبحانہ وتعالی رسی کھینچتے ہیں انسان کو سمجھ اس وقت لگتی ہے وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے آج آپ کے پاس ہمارے پاس ابھی وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں ہر وقت گزارے گا تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے اس دنیا میں ہر لمعہ ہر ساتھ لاکھوں کروڑوں مساجد میں ازانوں کی آواز آتی ہے جس میں رب کی ودھانیت کا اعلان کیا جاتا ہے ساتھ ہی اللہ کے محبوب کی شہادت بھی دی جاتی ہے کروڑوں عربوں انسان ہیں جو اللہ کے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے زیادہ ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے تو ان خوش نصیب لوگوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور نافرمانوں کی دنیا سے دور رہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بقرہ آیت نمبر پندرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزیو بیہم ویمدوہم فی دویانہم یعماہون اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہنسی مزاہ کا انہیں بدلہ دے گا اور وہ انہیں مولت دے رہا ہے کہ یہ اپنے سر کشی میں بٹک دے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہنسی مزاہ کا انہیں بدلہ دے گا اللہ تعالی استہزاء اور تمام ایوب سے پاک ذات ہے یہاں جو اللہ تعالی کی طرف استہزاء کی نسبت ہے اس سے مراد کے منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے جو وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے محبوب کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا عربی اور اردو میں اس طرح کے لفظ درہ دیئے جاتے ہیں جیسے کہا جاتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل اور انصاف اور آدمے کا حق ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرے تو اسے حق دلایا جاتا ہے انصاف کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر سولہ میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک اللہ ذی نشترہو الدلالت بالہدہ فما ربحت تجارتہم وما کانو محتدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے کیا خریدا گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ اصل ہدایت والی راہ جانتے ہی نہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے اس آیت مبارکہ میں تو ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے انہی کے بارے میں یہ نازل ہو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے مرتد ہو گئے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے آپ کی بیست سے پہلے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے اور یہ اللہ سبحانہ وآلہ ان کفار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ فطر تن ہر بچہ حق پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اسے اس کے گھر خندان والے جس طرف اس کے رہنمائی کرتے ہیں وہ اسی طرف چلا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی حق کے دلائل واضح کی ہدایت کی راہیں کھولی لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد ایسے کرتے رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آپ کے پاس تو عقل شہور ہے آپ سیدھے رستے پر چلنا شروع کر دیں اگر انہوں نے گمراہی کا رستہ ہی تیار کیا تھا کیا آپ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی کیا گمراہی کے رستے پر ہی چلیں گے آج بھی بعد اوقات آپ کو سننا پڑتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد اسی طرح کرتے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حق کے دلائل واضح کر دئیے گے ہدایت کی راہیں کھولی لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ دیا اور گمراہی اختیار کی تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ ہی تباہ کر دیا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت کے رستے سے دور ہو گئے تو انہوں نے تو سب کچھ تباہ و بربادی کر دیا دنیا بھی آخرت بھی آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رب کے بتائے ہوئے ہدایت کے رستے پر چلیں ہر انسان نماز میں رب سے کہتا اہدین السراط اور المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراطِ مستقیم دکھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کھول کر بیان فرما دیا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے عقل و شہور ہر انسان رکھتا ہے ہر انسان کے پاس حق کی واضح تلیلیں موجود ہیں ہر انسان علم رکھتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے صحیح رستے پر جا رہا ہے یا غلط رستے پر جا رہا ہے ہر بندے کو پہچان ہے پھر بھی اگر وہ سیدھے رستے کو چھوڑ کر غلط رستے پر جا رہا ہے تو اپنے نقصان کا پھر وہ خود ذمبار ہوگا کسی مرید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی فضل و کرم اتنی مخبت اتنی رحمت ملتی ہے جتنا ایک مرید اپنے پیر سے پیار کرتا ہے اپنے پیر و مرشد سے پیار کرتا ہے جتنا وہ اپنے پیر و مرشد سے پیار کرے گا اتنی ہی رب کی طرف سے بھی اسے رحمت ملے گی تو جہاں جہاں آپ کی نسبت ہے اپنے نسبتوں کو مضبوط کریں اور اپنے پیر و مرشد سے خوب مخبت کریں جتنی مخبت کرتے جائیں گے اتنی ہی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مخبت و رحمت ملتی جائے گی اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ